موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دینی بھائیو آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ایک بار پھر اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں پروگرام مہتر رمضان کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہمارا خوبصورت پروگرام آپ کے روبرو حاضر ہے انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان 11 سے 12 ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی مسائل جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں آئیے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تہہ دن سے مشائق کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہر دن ایک خاص پیغام لیتے ہیں ہمارے مہمان مشائق ماشاءاللہ ہر دن ہمارے ناظرین کے لیے ایک خاص پیغام لاتے ہیں اس پیغام کو ہم سنتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سو آج بھی ہم ایسے ہی کریں گے آئیے پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی شیخ پچھلے دو سال سے لوگ ڈاؤن کے وقت سے جو دینی مراکز ہیں دینی مدارس ہیں وہ مشکل میں تھے تو آپ سے اپیل کی گئی تھی کہ زیادہ زیادہ ان کا تاؤن کریں اور آج کے پیغام میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دینی ادارے خسارے میں تھے ایسے ہی دینی اداروں میں کام کرنے والے انہوں نے بہت ساری مسئبتیں جھلی ہیں کتنے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی کتنے لوگوں کو ادارہ چھوڑنا پڑا کتنے لوگوں کو لوگوں نے نکال دیا کتنے لوگ بہت پریشان ہوئے حتی کہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کر لیا حالانکہ وہ حرام و ناجائز کام ہے تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رمضان میں اگر موقع ملا ہے تو ان کا بھی خیال لکھا جائے تو دینی اداروں میں یہ علماء جو مشکلات سے گزر چکے ہیں دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آج موقع ملا ہے تو ان کی تنخائے بڑھائیں یا ان کی دیکھ بھال کریں دیکھیں کیسے ان کے حالات کیا جا سکتا ہے تو دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال لکھیں اور اسی طرح سے قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان کا خیال لکھیں جو اس خسارے میں تھے کیونکہ یہ پورا خرچہ رمضان کے تعاون سے چلتا تھا تو دو سال سے پریشان تھے تو ادارے والے مل کر اور قوم سب مل کر ان کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گریب کون ہے یا کسی ضرورت ہے حالانکہ ہماری مسجد میں جو موزن صاحب کام کر رہے ہوتے ہیں یا اور بھی شٹاف ہوتے ہیں دس ہزار سیلے دی سات ہزار بارہ ہزار تو آج کے دور میں دس ہزار میں کیا ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آج کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ مستحق کون ہے جس کا ہم تعاون کر سکیں اور ان کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ مسجد میں امام ہے موزن ہیں یا اور بہت سارے سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اصل میں مسکین کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے مسکین کہتے ہیں کہ جس کے ذریعہ امدنی ہے جس کا جتنا انکم ہے اس سے اس کے گھر کے اخراجات زیادہ ہوں تو اگر گھر کا خرچہ جائز خرچہ جائز خرچہ زیادہ ہو اور اتنے پیسے نہیں آ رہے ہوں تو وہ مسکین ہے وہ تعاون کا مستحق حتیٰ کی زکاة کا بھی مستحق ہے بہت اہم جش ہے کوئی خاص پیغام ناظرین چاہیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام آج کے دن میں ایک خاص پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں آئی پلس ٹی وی کے حوالے سے اور اس کے ذریعے سے کہ دیکھئے رمضان کے بہت سارے مقاصد ہیں اور رمضان میں بہت ساری ایسے نکتے کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں عمل کرنا چاہیے اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا مزید نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا یہ کہ اگر تم میرا شکریہ آدھا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں نعمت کا احساس کر پاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورے سال ہم نعمتیں استعمال نہیں کرتے نعمتیں نہیں کھاتے خاص طور پر سے غزائی نعمتیں لیکن بھوک کے بعد کھانے کا جو احساس ہوتا ہے اس نعمت کا جو احساس ہوتا ہے انسان پیاسا رہے اس کے بعد شربت کے مزے کا جو احساس انسان کو ہوتا ہے وہ احساس انسان کو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو ہمیں رمضان کا مہینہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکریہ آدھا کریں اگر ہم شکریہ آدھا کریں گے انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور شکریہ آدھا کرنے کی تین صورتیں منتی ہیں ایک یہ کہ انسان دل سے اللہ تبارک تعالی کا شکریہ آدھا کریں دل میں احساس ہو اللہ تعالی کے سامنے اس کے نعمتوں کا دل میں اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ خوشی رضا ہو اور شکر اسے انسان کا دل جیسے لدہ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اسلام کی نعمت ہدایت کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اتممتو علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دین اسلام دے کر تم پر اپنی نعمت تمام کر دی تو اس نعمت کا احساس اور تمام نعمتوں کا حساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے دل سے تو شکریہ کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان زبان سے شکریہ ادا کرے دل کا دل میں جو انسان کے پاس جو بھی جذبات ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا دل میں ایسے جذبات رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکریہ ادا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے انسان کھانا کھائے بلکل کھانا کھائے تو الحمدللہ بلکہ ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر لقمے پر جو ہے بندے کو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہنا چاہیے تو دوسرا طریقہ یہ کہ زبان سے اللہ تعالی کا شکریہ اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کیا جائے اور شکریہ کا سب سے اہم ذریعہ سب سے اہم صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال سے اللہ تعالی کا شکریہ آدھا ہے اب یہ اعمال سے شکریہ کیسے آدھا ہوگا وہ دو انداز میں آدھا ہوگا ایک یہ کہ اللہ تعالی نے جو نعمت دین ہیں اس کو اللہ تعالی کی رضا مندی میں اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے ایک تو یہ جو بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو اللہ تعالی کی عبادت میں استعمال کیا جائے آپ اس ٹیمنا ہے زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں زیادہ دیر پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں جو بھی اللہ تعالی نے طاقت دی ہے اس طاقت کا استعمال اللہ تعالی کی فرما بردادی میں اللہ تعالی کی رضا کی حصول میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگنی چاہیے تو ایک تو یہ ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں چاہے وہ طاقت کی صورت میں دولت کی صورت میں امارت کی صورت میں سیاسی رسوخ کی صورت میں بچوں کی تعداد ہے جوان بچے ہیں ان کی صورت میں کسی بھی اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے لئے استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ اہم پیغام تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیت میں بھی یہ بات رکھی ہے وَلِتُكْمِلُ عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ناسین یہ پیغام در حقیقت دل کی ترجمانی تھی دل کے جذبات تھی اور یہ دل کی آواز تھی دل کی پکار تھی بہت خوب اللہ تعالیٰ مشاہد کو اسی طرح علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائے اسی طرح خیر کے کاموں میں برچڑ کر اس سالانی کی توفیق عطا فرمائے ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آئیے ایک خاص سوال لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ہلو یہ شاید فون کٹ ہو گیا ہے تو ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ پھر سوال آتا فل لیتے ہیں شیخ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں خاص سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جیسے کہ اللہ کے نبی کے حدیثے کے شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو اب بعض لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان قید ہو گیا ہے تو پھر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں یہ ایک اہم سوال لوگوں کی طرف کیا جاتا ہے دیکھیں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی عبادت پر آمادہ ہے تو اس کو کوئی وسوسہ ڈالنے والا کوئی بہکانے والا موجود نہیں غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے جسے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سامنے آکے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے وہ صرف بہکاتا ہے وہ ہاتھ پر باد نہیں سکتا غیر رمضان میں بھی شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کیونکہ عبادت مت کر رمضان میں کیا بس سامنے سے ہڑ جائے گا آپ کے لئے راستہ صاف ہے لیکن راستہ صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود بخود اچھل کے مزید میں پہنچ جائیں گے آپ اپنے قدم ہی لائیں گے حرکت کریں گے تب ہی تو آپ جائیں گے میں ایک مثال سے چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں جیسے کوئی ہائیوے روڈ ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ سڑک نہیں پار کر با رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں آ رہی ہیں تو آپ کو ڈل لگتا پار کروں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے لیکن اگر گاڑیاں آنا بند ہو گئی روڈ کلیر ہو گیا تو کیا روڈ کلیر ہوتے ہی آپ جم کر کے وہاں اٹومیٹک پہنچ جائیں گے نہیں آپ پاؤں ہلائیں گے تب ہی تو جائیں گے ادھر تو جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے فسوسہ ڈالنے کے لئے بہلانے فصلانے کے لئے لیکن راستہ آپ کا صاف ہے لیکن اب آپ چلنا شروع کریں گے تب ہی آپ آئیں گے خود بخوب نہیں آئیں گے اچھا واقعی جو سارے شیعاتین ہوتی ہیں سب قید کر دی جاتے ہیں مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی جتنے شیعاتین ہیں سب قید کر دی جاتے ہیں نہیں سب قید نہیں ہوتے ہیں روایت میں بالکل شرحات ہوں نا کہ ومرادت الجن سرکش جن ہے وہ اور کئی روایت ایسی ہیں کہ شاید کچھ شیطان جو ہے کھلے رہتے ہیں بلکہ رمضان میں ایبلیس کھلا ہوا تھا تو اس کی توجیح بعض علمانی یہ کی ہے کہ چونکہ ایبلیس نے یہ محلت مانگی تھی کہ مجھے چھوڑ دینا تو اس کو چھوڑ دی دی گی آیت القرصی والی جو حدیث ہے آیت القرصی والی دوسرا کوئی شیطان تھا تو ایسے کچھ شیطان کھلے رہتے ہیں شیخ بہت ڈھوپال سے واجد بھائی جی 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 واجد بھائی کیسے ہیں آپ بھائی خیریر سے الحمبر اللہ چلیے ما شاہ اللہ بھائی لئے آج تراغی آج تڑھا بھی تڑھ گئی مام صاحب سے تیچر آلی تو بعد میں میں چاہتا ہوں گا جی واجد بھائی بلکل دیکھئے ایک دوسرا دواری ہے تو میں جب رکو میں جانے سے پہلے 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 تکبیر کہنا گرہو دی ہے رکو میں جاتے ہوئے رفول دین کرتے ہیں پھر تکبیر کہنا گرہو دی ہے تکبیر کہنا ضروری ہے جی بلکل دیکھئے مشایق موجود ہے دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں شیکی واجد بھائی کا سوال ہے بھوپال سے وہ ترابی سے متعلق کہہ رہے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے جیسے ترابی کی نماز ان کی آج چھوٹ گئی ہے نہیں پڑ پا ہے تو اب کیا گھر پہ وہ تحجد پڑھیں گے یا ترابی پڑھیں گے دیکھیں واجد بھائی آپ گھر پہ پڑھیں گے یہی ترابی ہی پڑھیں گے ترابی ہی ہے تحجد ترابی ایک ہی نماز ہے رمضان میں اسی تحجد کا نام ترابی ترابی کے نام سے اس نماز کو یاد کے جاتا ہے اور ترابی کا لفظ یہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے یہ علماء کا دیا ہوا ایک ٹائٹل ہے اس نماز کو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ترابی کے نماز کوئی الگ نماز ہے ترابی آپ کی چھوٹ گئی ہے مطلب یہ کہ لیجئے کہ ترابی آپ کی چھوٹ گئی ہے تو اس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو تحجد پڑھیں کہیں ترابی کہیں ایک ہی بات ہے اگر امام کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی پاس اپشن ہے آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی نماز ہے رمضان میں بلکہ ہرمیشہ تحجد ترابی جو بھی آپ نام دے ایک ہی نماز ہے آپ کا دوسرا سوال تھا رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو ترابی بولیں گے اگر اکیلے بھی اگر پڑھ رہے ہیں گھر پہ جا کے رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو ترابی ہوگی یا تحجد ہوگی ترابی دونوں میں سے کچھ بھی کہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تحجد پڑھ رہے ہیں ایک ہی نماز ہے جو بھی نام دے آپ تحجد کہیں ترابی کہیں ایک ہی چیز ہے اچھا دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ رکو میں جاتے ہوئے جو رفع الدین کہتے ہیں تو کیا ساتھ میں تقبیر بھی کہیں گے ہاں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا کبر الیمان فاکبیر ایمان تقبیر کہتے ہیں تو تم بھی تقبیر ہو تقبیر کہتے ہیں جی واجد بھی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جوننے کے لئے بہت شکریہ ہزار اللہ کے جی اگلا سوال اسلام علیکم وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام جی میں امانت بول رہا ہوں ایم پی سے امانت جی 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 امانت بے کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی امانت بے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا جل جو ہے وہ ہر طرح کی برائی یا سیاہ ہر طرح کی عیب یا چینہ بک سے پاک ہونا چاہیے ہر چیپی کے لئے تو اگر مجھے سے مجھ کو کسی سے کوئی مالی نقصان ہوا ہے جس کے وجہ سے مجھے کچھ مال کا نقصان ہوا ہے اور مجھے میرا دینی بھائی ہے اور اس نقصان کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں اپایا تو میرا اس کا ویسا تعلق نہیں ہے جیسا پہلے تھا تو اب جب مجھے وہ خیال آتا ہے تو میرے لئے اس کے دل میں برائی آتی ہے تو یہ کیا میرے لئے یہ مطلب برائی ہے کیا جیسے مجھے بنا ہوگا یا پھر میں یہ سب کچھ اللہ کی مردی چھوڑ کے جو مجھے نقصان ہوا ہے کہ یہ اللہ کی مردی تھی اور یہ سوچ کے میں اس سے معاف کر دوں اور اس لکھر ویسے ہی تعلق رسول جیسے پہلے تھے جی بالکل آپ کا سوال سن لیا گیا ہے جی بالکل بہت اہم سوال ہے دیکھئے شیخ کیا جواب دیتے ہیں جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی صاحب ہیں ان کے جن کے ساتھ ان کے مالی معاملات تھے اور انہوں نے برحال نقصان پہنچا ہے مالی نقصان ان سے پہنچا ہے دیکھئے جو مالی نقصان آپ کو ہوا ہے اس میں دیکھئے دو باتیں ایک تو پہلی ابتدان دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے معاملات کو کلیر کرنے کے لیے کیا وہ مالی نقصان ان کی لاپرواہی سے ہوا ہے یا ان میں ان کا دخل نہیں تھا یعنی کسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوں یا کسی بدگمانی کا شکار ہوں تو اگر کوئی بدگمانی ہے تو تحقیق کر لینی چاہیے بغیر تحقیق کے بغیر معاملات کی تحقیق تک پہنچے ہوئے کسی انسان کے تعلق سے اپنا کوئی سٹینڈ اپنا کوئی موقف نہیں بنانا چاہیے تو پہلے جو معاملہ ہے اس کی تحقیق کر لیں کہ حقیقت میں ان سے کوئی کوتاہی جان بجھ کر لاپرواہی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو اگر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں حقیقت میں انہوں نے لاپرواہی کی ہے یا ان کی کوتاہی کی وجہ سے یا ان کے کسی بھی غلط حرکت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے یا جان بوچ کر انہیں نقصان کیا ایسی کوئی بھی چیز ہے تو پھر کسی انسان کا اگر پیسہ ضائع ہوگا تو اس کے دل میں برے جذبات کا آنا یا غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ انسان کا کوئی مالی نقصان ہو کوئی جانی نقصان ہو یا کسی بھی چیز کا نقصان ہو تو انسان کی جذبات میں اچھال نہیں پیدا ہوگا اس کے جذبات نہیں بھڑکیں گے ہم یہ کہیں گے تو انسانیہ سے گویا کہ نکل جائے گا انسان تو انسان ہے انسان کی دل میں جذبات پیدا ہوں گے اب یہ دو راستہ ہوتا اس کے بعد دو راستہ اب کوئی بھی انسان اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثی سے ہمارے پاس دو راستہ ہوتا ہے ایک راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے بہتر راستہ ہے افضل راستہ ہے کہ انسان اس کو ماف کر دے اگر گنجائش ہے ماف کرنے کی اسے لگتا ہے دل کو بڑا کرے اس کو ماف کر دے کیونکہ اگر وہ ماف کر دے گا تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ آتا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ انشاءاللہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے ماف کرنا لیکن اگر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا میں معاف نہیں کر سکتا میرا اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں جو ہے ان سے میں اپنا نقصان ریکوور کروانا چاہتا ہوں تو ایک تو ریکووری کے بات ہو گئی کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں نقصان ریکوور ہونا چاہیے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جو ہے کسی پنچائت میں جائیں کسی جو ہے کسی بھی جگہ جائیں کسی عدالت میں جائیں اور جائز طریقے سے اپنا حق واپس لیں اور جہاں تک جذبات کی بات ہے میں نے اشارہ کر دوں کہ جذبات دیکھئے اگر انہوں نے کچھ غلطی کی ہے تو جذبات تو آئیں گے ہی لیکن جذبات میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں کوئی زیادتی کریں زیادتی نہیں ہونی چاہیے بیمس لما او کی مطلبی یعنی آدمی جتنا انسان کو نقصان پہنچا ہے اسے اعتبار سے انسان جو ہے اپنی ریکاوری کر سکتا ہے یا اس کے جذبات اگر غلط ذہن بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انسان کی فطرت ہے یہ دو شکلیں تو آپ نے ذکر کر دی لیکن کیا دل میں نفرتیں پالے رکھنا اور پرورش کرنا ایک اس میں تفصیل ہو جائے گی یعنی اس کا نقصان کیا ہے ایک تو یہ میں نے کہا کہ ایک نکتہ ہے تو زیادتی نہیں کرنی ٹھیک انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے لیکن اس نقصان کی وجہ سے ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کریں گے یعنی ان کے کوئی ایسی بیعزتی جو نہیں کرنی چاہیے کسی بھی اتباہ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں ہم کوئی ظیادتی کوئی ظلم نہیں کریں گے ایک بات تو ہی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یا تو آپ دیکھئے معاملہ آتے ہیں تم کلیر رکھنا چاہیے آپ کو یہ تو چیزیں ریکوور کر لینا ہے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا تو انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں انسانی قیفیات کے حساب سے کہ انسان کے دل کو تھنٹک پڑ جائے گا اس کا حق مل جائے گا تو انشاءاللہ خود ہی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو اس کا جو آپ کی حق ہے وہ نہیں ملتا ہے تو ٹھیک آپ کے دل میں تکلیف ہوگی آپ ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ تکلیف میں نہ جائیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کریں اپنی صحت کا اپنے جذبات کا اپنی عقل کا کسی بھی چیز کا نقصان کریں اس کے وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پیشر ہو جائے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے تو یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتا امید ہے کہ جواب ہو گیا ہوگا آپ کا جزا کرنا ہے کہ آپ نے میرے بہت بہت بڑا مطلح ہل کیا ہے اور میں مختصر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں معاف کروں اس کو تو اس کا یہ بہتر ہوگا میرے لیے دیکھیں کہ معاف کرنا آخرت کے اعتبار سے بہتر بلا شبہ اگر گنجائش ہے معاف کرنے کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کتنا معاف کیا لوگوں کو بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سیسٹر ہم نے اجین سے بات کر رہی ہوں کہاں سے اجین سے اجین سے بات کر رہی ہوں میرا نام سوڑیا ہے جی سیسٹر ہم نے تین سوال تھے پہلا تو مجھے پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے جیسے ہم کراوی پڑھتے ہیں تو ویسے میں نے کنا در سپڑا رکعتیں ہوتی ہیں شروع سے یہ پتا تھا نہیں نہیں عشاء عشاء کی دیکھیں عشاء کی جو فرض نماز ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا عشاء میں ٹوٹل کتنی رکعت سنت اگرہ سب ملا کر ترابی اگرہ ملا کر سنت اگرہ سب ملا کر ایک سوال یہ ہوا آپ عشاء کا جی دوسرا سوال جیسے تین وکر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس لئے پوچھنا تھا کہ پہلے تو ہم تین وکر کے بعد دونے پڑھا کرتے تھے لیکن ابھی ایسا سن جو ہے کہ تین وکر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے دوسرا سوال دوسرا سوال میں رہے تھا کہ ہم مرہوم کے لئے قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں تو وہ قرآن بخشتے ہیں کیسا ہے کیا اس کا سواب انہیں پہنچتا ہے جی 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 تیسرا سوال تیسرا مجھے پہنچا تھا کہ حضرت خدیثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وصال دکھتے روزے سے ہوا تھا تو ان کے لئے اگر ہم دعا کرمچا ہے تو ہمیں کیسے دعا کرمچے ہیں یہ کیا کرمچے ہیں جی سسٹر بلکل ہمارے مشایق موجود ہیں آپ کا سوال سننی آگیا ہے دیکھتے کیا جواب دیتے ہیں یہ حضرت خدیثہ کے وسال ہوا تھا چونکہ ان کے لئے دعا کرنا چاہتی ہیں تو کس طرح دعا کریں یہ دعا کریں ہمارے خدیثہ رضی اللہ جی جی تو پہلا سوال سسٹر نے کیا عشاء کے تعلق سے کہ عشاء میں ٹوٹل ان کو کتنی رکعت پڑھنی ہیں یعنی عشاء کی نماز پہلے سنت بعد میں سنت اور ترابی وطر سب ملا کا ٹوٹل دیکھیں عشاء سے پہلے کی جو سنت کی ہم بات کریں تو کسی بھی حدیث میں عشاء سے پہلے کسی سنت کا ذکر نہیں ملتا سراحتا سراحتا ہماری معلومات کیا تک ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ عشاء کی نماز سے پہلے خاص عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے اس لئے صحیح بات ہے کہ عشاء سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے کچھ عام حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ ہر دو آزان کی بیچ میں سنت ہے پڑھنا چاہے تو ان سے استدلال کرتی ہوئے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی دو رکع سنت پڑھ سکتے ہیں تو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو سنت موقعدہ ہم کہتے ہیں جس کی باقعدہ تعقید آئی ہو اور روایت میں اس کا ذکر ہو منشن ہو تو عشاء سے پہلے اسی کوئی سنت نہیں ہے ہاں عشاء کے بعد سنت ہے عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کہ جو روایت من صلی اللہ فی یومی جو دن رات میں جو بارہ رکعت سنت پڑھتا ہے تو اس میں عشاء کے بعد کی دو رکعت کا بھی ذکر ہے تو یہ عشاء کے بعد دو رکعت سنت موقعدہ ہے اور عشاء کی رکعت چار رکعت ہے عشاء میں چار رکعت ہے عشاء کی چار پھر بعد میں دو سنت ہے تو چار پانچھے یہی چھ رکعت ہیں عشاء کی جو سنت ہے عشاء کی رکعت ہیں چار رکعت اور دو رکعت جس کو ہم سنت موقعدہ کہتے ہیں بس چار پانچھے بس اس سے زیادہ کوئی رکعت کسی بھی روایت میں صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے عشاء کی ہم بات کریں اس سے بعد جو رکعت ہے وہ ہے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں یا تراوی کہتے ہیں گیارہ رکعت یعنی عشاء کے بعد کی دو سنت چھوڑ کے جو ہے گیارہ رکعت ہوتی ہیں جی تو یہ عشاء کی سنت سے متعلق ہاں بارہ ملاکہ توٹل ہی نہیں سترہ رکعت ہاں ہاں اچھے عشاء سے پہلے وہ نفی لوگر پڑھنا چاہیں ہاں عشاء سے پہلے دیکھئے دو رکعت جو عام کچھ روایت ہیں عام روایت ہیں کہ ہر دو آزان کی بیچ میں یعنی اقامت اور آزان کی بیچ میں دو رکعت ہے اسی کچھ روایت ہیں تو اس کی روشنی میں کچھ علمہ نے کہا اسطلال کیا ہے تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھے دو رکعت لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہے اور عشاء کے بعد دو رکعت سنت موقدہ ہے تو عشاء کی رکعت چار رکعت فرض ہے دو رکعت سنت موقدہ ہے اس کے بعد یہ رات کی جو نماز ہے گیارہ رکعت تحجد ہے تراوی ہے رمضان ملسی کو ہم تراوی کہتے ہیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے دو رکعت سنت موقدہ ہے سترہ رکعت جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں دعا ہوتی ہے اللہ علیہ وسلم کے آل کے لئے بھی اس میں دعا ہوتی ہے اور تو ہمیں اسی طریقے پر جو ہے چلنا چاہیے اور ایسے ہی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کہیں نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں باقی یہ کہ وہ ہماری دعاؤں کی مستحق نہیں ہے کہ ایسے ہم خاص دعاؤں میں ایسے کریں ان کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دیتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیبریل اسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ابھی آپ کے سامنے ایک عورت آئیں گی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیں گی تو اللہ ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا اور میرا بھی سلام کہہ دینا اور جنت میں ایک گھر کی بشارت دینا تو الحمدللہ ان کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے تو ان کے لئے اگر کوئی دعا کیا ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں ان کے لئے بھی ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم رضی اللہ کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ مہات المومنین کے لئے الگ سے کوئی دعا ہوگا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات میرے علیہ میں تو نہیں ہے ہاں تمام مومنین کے لئے ہم دعا کرتے ہیں لیکن اسے خاص ہم اپنا کوئی حصہ مطین کر کے ان کے لئے دعا کریں تو میرے خاصے وہ ہماری دعاوں سے بے نیاز ہیں یعنی ان کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے اب جسے ہم کہیں کہ ہم نبی کے لئے دعا کرتے ہیں خاص تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی کے لئے اپنے وقت نکال کے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بلند کیا ہے اور اتنا بڑا عجر ہے اتنا بڑا کام کی امام الانبیاء ہیں تو وہ ہماری دعاوں کے کہاں متاج ہیں تو ہاں بلکہ جو جو تاقید ہم کو کی گئے کہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں جب بھی نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ایسے ہی ہم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نام آئے ہم رضی اللہ عنہ کے یہ دعا کریں ہوں اسی طرح سے درود پڑھیں گے تو اس میں بھی ان کے لئے تو یہ محبت کا اظہار کہ ایک شکل یہ ہو سکتی کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوئی ان کی کردار کو اپنائیں ہاں ان کی پیری بھی آشک ایک اور سوال جیسا باقی شیخ بھی اس میں وضحات کر سکتے ہیں یہ شیخ اس میں کچھ جس میں جو شیخ میں باتیں کہیں ہیں اس میں میں تاقید کروں گا اسی ایک آخری بات کی تاقید کہ دیکھیں ہم کوئی بھی اس چیز ایسی اپنی طرف سے جو ہے ایجاد نہ کریں جو نبی نے نہیں کی ہے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں کیونکہ صحابہ اکرام ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے اور ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا ان کے ہاں جذبہ تھا یہ دونوں پوائنٹ کہ دین کو ہم سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے اور ہم سے زیادہ عمل کا جذبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی یہ چیز رائج نہیں تھی کہ مخصوص کسی شخصیت کا ذکر کر کے یا ان کی وفات کے موقع پر جیسا انہوں نے وفات کا ذکر کیا اور لفظ انہوں نے وصال استعمال کیا جبکہ حقیقت میں صحیح لفظ وفات ہونا چاہیے وفات یا موت یہ لفظ استعمال کیا جائے تو ہمیں آسانی ملتا ثبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی محبوب بیوی تھی کہ ان کے وفات پر اللہ کے رسول نے خصوصی دعا کی ہو یا کسی کو دعا کرنے کہا ہو اپنی امت کو صحابہ اکرام کو ایسی کوئی تعلیم دو ہمیں کچھ نہیں ملتا تو اس لئے ہمیں اس کا بالکل ہی ذہن سے نکال دینا چاہیے جیسا شیخ نے کہا کہ درود میں ہم اتنی ساری رکاتیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری رکاتیں پڑھتے ہیں اس میں ہر دعا میں ہم ہر نماز میں ہر رکات میں یعنی تقریباً ایک دفعہ یا دو دفعہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اس میں دعا ہو جاتی ہے تو یہ ایک بات اہم تھی اور اس کے بعد ان کا تیسرا سوال یہ تھا قرآن مرحب کے لئے قرآن پڑھتے ہیں تیسرا سوال یہ تھا کیا جو کسی کی وفات ہو چکی ہے ان کے لئے قرآن پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بھیجا جائے تو دیکھیں یہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے اس میں دو باتیں دو اہم پوائنٹ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں نیکی پہنچانے کا کسی کو طریقہ ہے یہ توقیفی طریقہ ہے یعنی توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کر سکتے جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے کہ اس کا فائدہ کسی میت کو پہنچ سکتا ہے جیسے دعا کا مسئلہ تو جہاں جو بتایا ہم اسے مانیں گے اس پر عمل کریں گے لیکن جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی ہے ہم اپنی طرف سے اس چیز کا اضافہ نہیں کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی زندہ شخص قرآن پڑھ کے اس کا ثواب کسی میت کو بھیجے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس لئے یہ انشاءاللہ میں کہوں گا کہ واضح انداز میں ایسا کرنا بداعت ہے اگرچہ ٹھیک ہے بعض لوگوں کے اقوال ہیں لیکن ایسا کرنا بداعت ہے ایک تو یہ دوسرا ہے کہ ایک اہم قائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وہ اسی بہت اہم قائدہ ہے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وحی ملے گا جس کے لئے وہ کوشش کرے گا تو اصل یہ ہے اصل یہ ہے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے تو ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو کہ جب تک انسان زندہ ہے اس میں محنت کرے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اسی چیزوں کا فائدہ اس پر ملے گا یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے یا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ انسان زندگی بھر اپنا گناہوں میں مبتلا رہے گناہوں میں لطپت رہے اس کے بعد ورسہ کے سر پر سب ڈال دیا جائے کہ اب وہ بخشوانے بیٹھ جائیں ہر کام میں اس کو بخشوائیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے انسان جو کچھ کرے گا اصل عامل اس کا ہے تو یہ میں چند باتیں کہنا چاہیے اس میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ عصال سواب سے متعلق قرآن بخشوانے سے متعلق تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے اس کا جو سواب ہوتا ہم کسی میت کو پارسل کر دیتے ہیں تو پہلے تو یہ کنفرم کریں نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ میں وہ سواب آیا اور کیا اس ایکاؤنٹ تک آپ کو ایکسس ہے جیسے ہمارا بینگ میں ایکاؤنٹ ہوتا ہے ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیا پیسہ تو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی یہ نیکی قبول ہوئی کی نہیں قبول ہوئی بھی ہو تو آپ کو ایکسس ہے کہ وہاں جا کے آپ ٹرانسفر کر دیں تو آپ کو کس نے ایکسس دیا کہ آپ اپنے ایکاؤنٹ میں جا کے چھڑکھانی کریں اپنا سواب اٹھا کے اس کو دے دیں دوسری بات ہے کہ ایسے ہی اگر مان لیا جائے کہ سواب ٹرانسفر کیا سکتا ہے تو کوئی بولے کہ میں اپنا گناہ ٹرانسفر کرتا ہوں ایک شرابی ہے اور بولے کہ میں نے شراب جتنا زندگی پر پیا ہے جتنا گناہ ہوئا ہے میں یہ گناہ اپنی دشمن کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں تو کیا اس کے ٹرانسفر کرنے سے گناہ ٹرانسفر ہو جائے گا اگر کوئی کہے کہ گناہ نہیں ٹرانسفر ہوگا تو سواب کیسے ہوگا بھی اگر گناہ ٹرانسفر کرنے کا ایکسس نہیں ہے اس کو تو سواب ٹرانسفر کرنے کا ایکسس کس نے دیا تو کسی انسان کے ہاتھ میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی عمل کرے اور اس عمل پر اس کو سواب ملا ہے یا گناہ ملا ہے تو وہ سواب گناہ جا کے ہے وہ سواب کنفرم کر دے کہ سواب ملا یہ پہلے بات یہی نہیں کنفرم ہوا کہ سواب ملا اس کے بعد اگر ملا بھی ہے تو ٹرانسفر کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں رائٹ آپ کے پاس نہیں باقی جو حدیثوں میں آتا نا کہ کسی نے یہ عمل کیا تو اس کو بھی سواب ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی راستہ دکھایا کسی نے کوئی ایجاد کی کوئی اچھا کام کیا تو اچھا کام کیا مر بھی گیا تو سواب ملتا رہتا ہے لیکن یہ گناہ کے بارے میں بھی ہے ہمارے عزیز ہیں خاص ہیں اب ظاہر اس دنیا سے چلے گے ان سے محبت تھی تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں تو دعا کریں دعا کا یہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں دیکھیں دعا کا جو عجر ہے وہ ہم ہی کو ملتا ہے لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ سے ایک اپیل ہوتی ہے کہ اللہ ان کے لیے کچھ کر تو ایسا نہیں کہ دعا دعا میں بھی ہم کوئی اپنی نیکی نہیں ٹرانسپر کر رہے ہوتے ہوں دعا کا فائدہ مجد کو پہنچتا ہے لیکن فائدہ پہنچنے کا طریقہ کیا ہوسنے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے ان کو یہ کر ایک طرح کی سفارش ہوتی ریکویش ہوتی اللہ تعالیٰ سے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ریکویش سن لیا ہماری دعا سن لیا ہماری پکار سن لیا تو اس پر دیکھیں ہمیں جو اپنا سواں ملتا ہمارے پاس ہی رہتا ہے اور اس طرح comprendre اور اس طرح سے دیکھیں دعا کر سکتے ہیں اور ان کے طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں خاصل سے اولاد ہیں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یا خود اپنی زندگی مو او کچھ اچھا صدق جو صحیح مسلم کی روایت ہے نو اس روایت کو پیش کر carrots کہتے ہیں دیکھو من صنع فی الاسلام سنتا حسنتا تو اس سے وہ عسال سواب کی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی طریقہ اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو دوسرا کوئی عمل ملتا ہے تو وہ بھی سواب جاتا ہے تو اسی حدیث میں آگے کیا ہے کہ اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو برائی کا سواب بھی اس کو جاتا ہے تو کیا ہم عسال گنائے کی بات بھی کرنے لگے کہ گناہ بھی پہنچتا ہے جیسے شروع امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جوننے کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین محکل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی ان کے صحیح جوابات ہوں گی انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں اس بات کو یا اس پیغام کو یا اس پروگرام کو اور عام کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے جی اگلا سوال جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھئی آپ کا نام میرا نام انور خان ہے پورٹ برر انڈا مان جو کالا پانی کے نام کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ پورٹ بر انڈا مان جو کالا پانی کا نام سے مشہور اچھا 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 جی 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 انور بھئی کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہتے ہیں علماء لوگ کی ایک رمضان کا معنی میں دو یا تین قرآن ختم کرنے چاہے ہیں حکوم ہے آتا سے زیادہ کتنا ختم کر سکتے اچھا اچھا زیادہ سے زیادہ کتنا ختم کر سکتے رمضان میں مطلب رمضان سے مطلب اور اس سوال تھا ہاں ہاں بولیے اچھا ایک لاکھ میں دھائی زار روپے پرسہ جیسے زکاة کا ایک لاکھ میں دس ہزار نہیں ڈائی زار دھائی ہزار ہاں ہاں تو ہم لوگ ایک لاکھ میں زیادہ کر کے پانچ پرشن نکال کے پانچ ہزار تو اس سے زیادہ کتنا نکال سکتے اچھا اچھا جی جی بلکل بہت اہم سوال ہے جی بلکل دیکھتے شیخ کیا لگا کتنا لگا سکتے جی انور پہلا سوال آپ نے کیا کیا میں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کتنا ختم کیا جا سکتا ہے دیکھئے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن رمضان کریم یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے اس کی عظمت ہے اس کا مقام ہے اور جہاں تک کتنا پڑھنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے مشہور حدیث ہے اس میں آپ نے کہا کہ ایک مہینے میں ختم کر لو اس کے بعد آپ نے آگے بڑھتے رہے تو آپ نے کہا کہ سات دن میں ختم کر لو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے آخری جو تحدید کی ہے وہ تین دن کی اور آپ نے کہا اگر ختم کرتے ہیں تو آپ مہینے میں چار قرآن تقریباً ختم کریں گے اگر آپ تین دن میں ختم کرتے ہیں تو دس طفعہ آپ کا قرآن لگ بھد دس مرتبہ آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا تو آپ اتنا کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسری ذمہ داریاں متاثر نہ ہو جو آپ کی دینی کوئی ذمہ داری ہو یا کوئی دنیاوی ذمہ داری ہو متاثر نہ ہو تو آپ جو ہے اتنا قرآن ختم کر سکتے ہیں بعض علماء اکرام نے یہ کہا ہے جو بات اگرچہ ان کے پاس کوئی دلیل اس نہیں ہے اس لئے ان کی بات مرجوع ہے کہ اگر فاضل اوقات ہوں یا فاضل جہے جگہ ہوں مکہ مدینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی آدمی عمرہ حج کے لئے جائے تو تین دن سے کم میں بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تین دن کی جو تحدید ہے وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ مطلب آدمی بگر سمجھے یا اسپیٹ سے یا یوں ہی پڑھ رہے اگر کوئی مطلب تقاضیوں کو پورا کرے آرام سے پڑھ رہا ہے سمجھ کر پڑھ رہا ہے میری سمجھ یہ ہے کہ ہمیں نبی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا احترام ہونا چاہی زبردست سے اس میں اپنی اقلی دلیلیں اپنی اقلی گھوڑوں کی دلیلوں کے گھوڑے نہیں دورانا چاہی نبی نے ایک چیز دی ہے کہ ہمیں تین دن سے جو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھنا اس کا مطلب نہیں کہ اور باتیں شامل نہیں ہیں اس میں اور باتیں بھی ہیں کہ اگر آدمی تین دن سے کم میں ختم کرے گا تو شاید اتنی ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ آسانی کے ساتھ اور پھر شریعت کے پورے مزاج کو دیکھیں کہ اس کی اور بھی تو ذمہ داری ہیں تو وہ تمام چیزیں رکھے یہ بات یہ ہے کہ آدمی تین دن اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہماری جو ہے آمال کی جو صورتحال اس میں اگر ہم تین دن میں ایک دفعہ ختم کر لیں ہمارے لیے بہت اچھی بات ایسا بہت کم لوگ اس زمانے میں کر پاتے ہیں تو گویا کہ تین دن کے حساب سے اب پورے مہینے میں جتنا مرتبہ کر لیں ایک چیز وضاحت پر لیں امم عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی انہوں نے نکل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی ایسا نہیں کیا جبکہ آپ صاحبہ قرآن آپ پہ قرآن اترہے ہیں اور آپ نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن نہیں ختم کیا یہ امم عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اور کچھ صحابہ قرآن کے آثار نکل کیاتے ہیں کہ بعض صحابہ جیسے سمان رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے لیکن ان ساری روایات کو میں نے دیکھا تو کم سے کم میری متالعہ میں سے کوئی بھی روایہ صحیح سنے سے ثابت نہیں میرا اس پر ایک مضمون بھی ہے ہمارے میکزین مہل السنہن میں شائع ہو چکا کہ اس حسن میں کوئی بھی روایہ صحیح سنے سے ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے ایک رات میں قرآن ختم کیا اس لئے ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جواپ کر دیں اسی کے مطابق ہی ہمیں عبادت کر دیجئے جی شیک آگے اچھا شیک اس میں میں ایک ایس والا آرائٹ کروں گا جیسا کہ ٹھیک ہے تین دن میں ختم کرنا ہے تو کیا یہ بہتر ہے کہ ہر تین دن کے حساب سے آدمی قرآنی ختم کرتا جائے یا دو تین مرتبہ ختم کر لے باقی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں نہیں دیکھئے میں ایک بات اس کو بھی سمجھے تو ہمیں افراد و تفریت کا شکار نہیں ہونا چاہیے رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے تو تلاوت کی اپنی ایک فضیلت ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام کی بات یا جو بھی ایسا ٹھیک ہے جیسے شیک نے کہا کہ ایک رات میں یا کی روایتیں ثابت نہیں باقی اور تیزے تو ثابت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تو اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہیے تھا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ترجمے سے قرآن پڑھو یہ نہیں کہا جائے گا اس سے ترجمے سے قرآن پڑھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس آسات میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے اس کے لئے دونوں آپشن ہیں وہ بھی کر سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے دونوں میں ٹکراؤ دیئے یہ ایسی بات صحیح سے بہت ہیں بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا زکاة کے تاری زکاة جو ہے ڈھائی پرسنٹ ہیں اصل میں تو ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار بنتی ہے اگر کوئی زیادہ دینا چاہے ایک میں آیت پڑی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام بیان فرمایا اس میں یہ بھی کہا اللہ انتتہ ہوا اس میں اس کا ذکر ملتا ہے یعنی رڈھائی کے حساب سے وہ زکاة ہو جائے گی باکہ جو آگے وہ کریں گے وہ عام تتہ ہوا عام صدقہ ہوگا ہاں عام صدقہ ہوگا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض بیان کیے تو اس میں جگہ جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ انتتہ ہوا فرائض بتایا کہ یہ ضروری ہے اب جیسے نماز ہے اور ہے تو اس میں آپ نفلی بھی کر سکتے تو نماز ہے جو بھی ہے جو نفلی ہے اگر وہ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے البتہ نماز کے بارے میں یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثبوت بھی ملنا چاہیے اور زکاة کے بارے میں تو آپ آزاد ہیں جتنا چاہیں آپ دینا چاہے اللہ کے رامے کے مئے اسلام جی بالکل امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جی بزاق اللہ خبر سلام بہت شکریہ والیکم السلام ورحمة اللہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بھئے آپ کا نام جان سکتے محمد علاودن محمد علاودن صاحب جی محمد علاودن صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں جے پرسے جے پرسے جی ماشاءاللہ فرمائیے کیا جاننا چاہتا ہے میرا ایک سوال ہے مجھے کچھ پریشانی ہے جس کے لئے کر کہ میں کافی دعا کر رہا ہوں تحضد میں بھی زیادہ تر میں تحضد میں ہی کرتا ہوں لہو ان پانچ ساتھ تحضد پر پتہ نہیں وہ چیز میرا پورا ہی نہیں ہو رہا دعا میرا پریشانی کیا ہے آپ کو پریشانی کیا ہے دیکھیں آپ جو پریشانی ہو تو میں سسل میڈیا وہ کھول کے نہیں بتا سکتا نہیں کوئی بات نہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ اس میں مبتلا ہے اور اللہ تعالی سے آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کو ظاہرا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے جی 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 علاو جنگہ بھی دیکھتے ہیں شیخ موجود ہیں دیکھتے ہیں کہہ رہا ہوں آئی کرتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے اپنی پریشانی رکھی ہے کہ وہ ان کو کوئی پریشانی ہے اور وہ اللہ تعالی سے بہت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی پریشانی ایسا لگتا ہے ان کو کہ حل نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کو خلی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالی سے آپ مایوس نہ ہو کیونکہ بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جیسے اللہ تعالی نے جگہ جگہ رشاد فرمائے اللہ تعالی کی رحمت سے بندے کو ایمان والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں دو باتیں میں آپ کو کہوں گا یعنی دو تراکی باتیں کہوں گا ایک بات تو یہ کہ ہمیں دعا کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور آداب میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ نا امید نہ ہو جائے اور نا امید کیسے ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں تو دعا کرتا میں دعا کر رہا ہوں کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے الفاظ یہی ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں رب کو پکارتا ہوں رب کو پکارتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دعا قبول نہیں ہو لی ہے اس کے بعد وہ امید چھوڑ دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑنا ہے ہم اصل میں بے سبرے ہیں ہم جو ہیں بے سبرے ہیں اب ایو علیہ السلام کے ساتھ جو پریشانیاں ہوئیں اور وہ کتنے سال چلیں آپ دیکھیں عموماً مشہور یہ کہ اکتھارہ سال تک عموماً جو مشہور ہے کہ اکتھارہ سال تک تو ایک نبی ہیں اللہ کے چہتے چنیدے بندے ہیں چنیدہ بندے ہیں اور ان کو اکتھارہ سال کسی بیماری میں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بے سبرہ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا ایک بات یہ ہے دوسری بات جو نبی نے ایک حدیث میں بتائی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارینا تو یقین کے ساتھ پکارینا فورے یقین کے ساتھ اگر یقین کے ساتھ پکارے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انسان دیکھے کہ ایسا تو نہیں کہیں وہ حرام کمائی کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس بات تبھی توجہ دینا دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے مطلب کیوں قبول نہیں ہوتی ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ آدمی کو ناومید نہیں ہونا ہے انسان کو یقین کے ساتھ مانگنا ہے انسان کو حلال کمائی کرنا ہے حرام نہیں کھانا ہے اور اس کے بعد دیکھی اب دعا ایک دوسرا پانٹیک تو یہ چند پانٹی ہو گئے اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اختصار کے ساتھ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی کبھی کبھی اس میں بھی ہم صحیح چیز کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ دعا کی قبولیت کا ہم مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ مل جائے جبکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے وہی چیز اس کو مل جائے یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا جو مانگا وہ نہیں ملے گا لیکن اس کے مقبدلے میں بہت بڑی اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی اور وہ مصیبت بڑی سی مصیبت وہ ٹل جاتی ہے بندہ اس کو سمجھ بھی پاتا اس کا احساس بھی نہیں کر پاتا کہ اتنی بڑی مصیبت اس کی تلوی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی اللہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بری ہے وہ چیز میرے لیے نقصان دے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا لیکن حقیقت میں وہ جو نہیں ہو رہا ہے اسی میں اس کے لئے بھلائی ہے اس پہ بھی ایمان ضروری ہے اسی میں بھلائی ہے اور وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ زائے نہیں جا رہی وہ جو ہے رائے گا نہیں اس کا زخیرہ ثواب کا نیکیوں کا زخیرہ جو آخرت میں آخرت میں دعا عبادت بلا شبہ تو وہ جو ہے بلکہ سب سے بہترین عبادت ہے سب سے بڑی عبادت ہے تو وہ دعاوں کا جو بھی ثواب کا زخیرہ ہے جو دعاوں کی وجہ سے مل رہا ہے وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے اور اللہ تعالی حکیم جانتا ہے کہ شاید یہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں جو آپ کی پریشانی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی صورت آپ کے ساتھ ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن کبھی کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہاں دعا قبول نہ ہو لیکن آخرت میں اس کا بدلے میں بہت کچھ مل جائے تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا ریکویسٹ یہ ہوگی میری میں درخواست کروں گا بلکہ کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے تو میرا مسئلہ ہے لیکن مایوس نہ ہو لوگوں سے مشورہ کریں اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر تلاش کریں اگر اور کوئی مسئلہ ہے تو اس میدان کے اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کریں اور لوگوں سے کچھ اپنے جو پیارے لوگ ہیں جو آپ کے پرخلوس ہیں آپ کے ساتھ ان سے اپنی مسئلہ کو پریشانی کو شیئر کریں شاید وہ لوگ آپ کے مسئلے کا کوئی حل دیکھ لیں بہت ہے جی علاودین بھائی امیت کا آپ کو جواب مل گیا اور ایک بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا دعا کیجئے نہیں نہیں ضرور ضرور دیکھیں ہم لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں دیکھیں شیخ نے بتایا کہ پہلی بات تو آپ مایوس نہ ہوں اور دوسرا یہ کہ دیکھیں دعا کبھی کبھی فوراں قبول ہو جاتی ہے کبھی فوراں نہیں بعد میں قبول ہوتی جیسا کہ وہ پیغمبر کا واقع اٹھرہ سال تک دعا کرتے رہے اس طریقے سے آنے والی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے اور یہ نہیں تو کم سے کم دعا عبادت ہے سواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا تو مایوس نہ ہوں آپ دعا کرتے رہیں اور ہم سب بھی آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ ناظرین بھی آپ کے لئے دعا کریں گے جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے جی اگلا سواب اسلام علیکم ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد طاہر جی پر سے جی محمد طاہر بھئی جی پر سے جی ماشاءاللہ جی طاہر بھئی کیسے ہیں آپ مجھے کی یہ جاننی کی جناب کہ اکثر امام لوگ دعا کے ناسٹ میں سکتے تکے بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے تکے میں تکے یہ صحیح ہے یہ بہت ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں کہ آپ بطر کی نماز کو آخری نماز بن کریں جی تو بطر کی نماز میں جو آپ لوگوں نے بتایا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پہ رہے اور پھر ایک رکعت علیہ وسلم سے پڑھیں جی اس کی نیت کیا ہوتی ہے جی بلکل بلکل طاہر بھئی انشاءاللہ مشایخ موجود ہیں دیکھتے ہیں آپ کی کیا رہنے فرماتے ہیں جی شیخ جو بھائی کا سوال تھا پہلا سوال تھا وہ بہت سے ایمہ ایسے ہیں رلاش میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں دیکھیں دعا ایک عبادت ہے اور دعا کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریم کے مطابق ہی حمل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کے نام کا وسیلہ لینا یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے اس لئے یہ چیز درست نہیں کہ صدقے تو فیل سے ہم دعا کریں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابے کرام نے بھی دعا کی ہے لیکن کسی بھی صحابی سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل سے دعا کرتے ہیں تو یہ چیز ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں دعا میں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے براہ راست دعا کرنا چاہیے اور اگر کسی کو وسیلے کے طور پر کچھ چیزوں کے ریفرنس میں دینا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی کی ذات کا وسیلہ اللہ تعالی کی صفات کا وسیلہ کہ اللہ تعالی کی جو صفات ان کا واسطہ دے سکتے ہیں ان کا حوالہ دے سکتے ہیں جن سے مانگنا ہے ان کا دے سکتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی عبادتوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں جیسے صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے غار میں فس گئے تھی تین لوگ تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنی عبادت اور اپنی عمل کا حوالہ دیئے تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر یہ کیا ہے میں نے تیری خاطر یہ کیا ہے تیری رضا کیلئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے تو دعاوں میں اس طرح کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حوالہ دیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دیں یا اپنے اعمال کا حوالہ دیں یا کوئی زندہ شخص ہے آپ اس سے دعا کروالیں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے باقی یہ کہ کوئی بھی شخصیت ہو وہ خوت ہو گئے دنیا سے گئی تو اس کا حوالہ دے کے آپ دعا کریں تو یہ چیز قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتی اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے جی تاہر بھائی کا دوسرا سوال تھا ویتری کے تعلق سے ویتری کی نماز دو رکعت پڑھ کے سلام فیر کے پھر کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ محبودات پردو سمجھتی کہ جو دو رکعت پڑھ کے ہم نے سلام فیر دیا تو اس کے بعد ایک رکعت ہم الگ سے پڑھیں گے تو اس کی نیت کیا ہوگی یعنی یہ پہلے والی جو دو رکعت ہی بھی ویتری ہی تھی ایک جو پڑھیں گے وہ بھی ویتر ہے تو نیت بھی ویتر کی ہی رہے گی بلکہ اس پوری نماز کو بھی ویتر کہا جاتا ہے اگر یہ کوئی آدمی سمجھتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پوری نماز ہم رات کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا جو گیارہ رکعت ہے تو پوری گیارہ رکعت پر بھی ویتر کا اطلاع ہوتا ہے جی جزاک اللہ خیر جی تاہر بھئی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا میں تو نیت دو بار کرنی پڑھی گی یا ایک بار ہی نیت کر کے تینوں رکعت پڑھا کرنی پڑھ جب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک نیت ہوتی ہے آپ کے دل میں ایک ارادہ ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے ہر دو رکعت پر جب آپ سلام پڑھ دیں گے پھر آپ سنتیں موقدہ پڑھ رہے ہیں پھر آپ کی نیت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہر دو رکعت کے بعد جب آپ سلام پڑھیں گے یعنی ویتر کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ نیت کہ ہم جو تین رکعت پڑھنے جا رہے ہیں پہلے دو پڑھ کے سلام پڑھ دیں گے پھر ایک پڑھیں گے دو پڑھ لیے تو اب پھر کھڑے ہوئے تو نیت یہی ہے کہ وہ ایک رکعت بچی ہے وہی کپلیٹ کرنا ہے بہت سے لوگ کھالی ایک ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں ویتر کی وہ یعنی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صرف ویتر کی نماز ایک ہی رکعت اگر پڑھ لی جائے تو یہ ہو جائے گی یا نہیں ہاں ہاں ایک رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے ایک رکعت کی نماز ایک رکعت بھی تبھی پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعت سے زائد ثابت نہیں ہے لیکن کم ثابت ہے تو اگر جیسے کسی نے آٹھ رکعت پڑھا اور وہ ایک رکعت صرف ویتر پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے لیکن رمضان میں چونکہ یہ ملتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ وہ گیارہ سے بھی کم پڑھتے ہوں اس لئے کم سے کہوں رمضان جو بابرکت مہینہ اس کو گیارہ کی تعداد مکمل کرنے کی ہے اسے کم پر اقتفاہ نہیں کرنا چاہیے جہاں تک جواز ہے ایک رکعت ویتر کا تو وہ جائز ہے لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ رمضان میں کم سے کھا میں نہیں کہتا کہ وہ حرام نا جائز ہے لیکن رمضان میں چونکہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو کم سے کھیں گیارہ پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جی جزاک اللہ خیر جی طاہر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ہزاک اللہ خیر جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو شاید فون کٹ ہو گیا تو شیخ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی اور بڑا اہم سوال تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں تین یہ جو سوال عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو لوگ گناہ چھو کرتے ہیں دیکھیں اس کے تین جواب یعنی تین پوائنٹ میرے ذہن میں آتے ہیں ایک پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ تمام شیطان قید نہیں کیے جاتے ہیں جو مردت الجن ہیں جو شرکش شیاطین ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں بہت سارے شیطان چھوٹے رہتے ہیں اب ہمیں وہ کتنا کیسے مطلب کہ اغواہ کیسے کرتے ہیں اور گمراہ کیسے کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا شیطان ہوں وہ لوگوں کو گمراہ کریں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شیطان قید کیے جاتے ہیں لیکن اور بھی چیزیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارا نفس ہے ہمارا نفس جو ہے ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے پھر ایک بات اور ہوگی چار پوائنٹ کہی ایک دوسرا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ ہمارا نفس جب نفس اس کا عادی اسی کو ترحصہ اگر آپ الیبرائٹ کریں گے تو یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں پورے سال گمراہ کی ہم شیطان کے راستے پر گیارہ مہینے رہے تو کیا شیطان چلا گیا بیماری چلی گئی تو کیا بیماری کے اثرات انسان پر نہیں رہیں گے تو یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ انسان ہی جب کوئی چیز ٹھیک ہے بیماری چلی گئی شیطان آج چلا گیا لیکن اس کے اثرات جو اس نے گیارہ مہینے ہمیں گناہوں میں مبتلا رکھا تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک رمضان کا مہینہ آیا اور ہم پورے کائی پلٹ ہو گئی ایسا تو نہیں ہوگا ایک بات تو یہ اچھا اس کا ایک آخری جواب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کا اثر نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اس کو آپ کو جانچنا ہو تو دیکھ لیجئے مسجد رمضان سے پہلے کتنی بھرتی ہے رمضان میں کتنی بھرتی ہے اب مشاہدہ ہے دیکھ لیجئے تو شیطان کے نہ ہونے کا اثر تو دکھائی دیتا ہے کون کہتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا ہے بلکہ آپ بھی خود تجربہ کریں کہ کسی نیکی کا معمولی سے ارادہ ہوتا ہے تھوڑا سا چلنا چاہے تو بڑی آسانی سے وہ کر لیتا ہے عام دنوں میں بڑی مشکل ہوتی لیکن رمضان میں بہت آسان ہوتا ہے نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک بات اور میں جوڑ دوں کہ بہت سارے لوگ جو اس انداز سے سوال کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گیرے رمضان میں جو نمان نہیں پڑتے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ شیطان کا قصور تھا وہ پکڑ کے رکھا تھا تو ہم کیا کریں یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ گیرے رمضان میں ہم یہ کہہ کے بچ جائیں گے شیخ بہت اہم گفتگو چلی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کیونکہ سوال نہیں دیں گے اسلام علیکم جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں محمد زفر بولنا ہوں پتنا سیسی سے محمد زفر صاحب پتنا جی ایک سوال میں پوشیاں چاہتا ہوں ہاں بلکل میرے سوال یہ ہے کہ اگر ہم رات میں کھونا وغیرہ کھاٹے سوئے اور سیہن ہی نہیں کر سکے نیت کر رہا ہوں اور اگر ہماری نیم میں تو وہ میں احساس ہوا کہ میں نے تو آپ کو روزہ نہیں کھایا کہ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں جی بلکل بلکل زفر بھائی دیکھئے مشایق یہاں موجود ہیں دیکھتے انشاءاللہ کیا شیخ رہنمائی کرتے ہیں جی شیخ زفر بھائی کا پتنا سے سوال ہے یہ رات میں جو ہے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تاخیر سے کھاتے ہیں تو اب کیا ان کی سہری ہو جائے گی چونکہ سہری میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں یہ بنیادی سوال یہی ہے کہ سہری نہیں کر سکتے تو روزہ ہوگا کہیں زفر بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں جی جی سہری کے تعلق سے شاید ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سہری یہ واجب نہیں ہے یہ ضرور نہیں ہے آپ نہیں اٹھ سکے کوئی آدمی اٹھ بھی گیا اور کسی ویسے نہیں سہری کھایا تو اس کا مطلب نہیں کہ اب اس کا روزہ نہیں ہوگا سہری یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس پر تو امام نبی رحمہ اللہ نے اجمع نقل کیا کہ اس بات پر اجمع ہے کہ سہری واجب نہیں ہے اور اسی مفہوم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ بادر اور سہری بخاری وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایسے ہی مسلسل روزہ رکھ لیا تھا یعنی سہری نہیں کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی نقل نہیں کیا نہیں کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا یعنی سہری ضروری نہیں ہے روزہ ہو جائے گا تو بغیر سہری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ سہری نہ چھوڑیں باعثی برکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترقیب دلائی ہے روزے میں اس سے آسانی ہوتی ہے اس لئے سہری نہیں چھوڑنا چاہی بہت سارے فوائدیں سنت ہے سنت کے جذبے کے دہت عمل کرنا چاہی اس کو ترق نہیں کرنا چاہی ترق ہو گئی اجیسے کچھ لوگ رات میں تاخیر سے کھانا کھاتے ہیں تاخیر سے کافی تاخیر سے یہ سوچ کر کہ سہری میں نہیں اٹھیں گے تو بھی چل جائے گا تو جو تاخیر سے رات میں کھاتے ہیں کیا وہ سہری ہو سکتی ہے یا سہری کا اطلاق ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس پہ سہری دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترقیب دلائی ہے آخری وقت میں سہری میں تاخیر کرنا چاہیے تو تاخیر یعنی بلکل روایت میں ملتا بھی ہے کیا فاصلہ ہوتا تھا نماز کا اور سہری کا تو اسی وقت کھائیں گے تو اسی کو سہری کہیں گے بھائی سہری یعنی یہ رات کا کھانا ہوا شام کو کھا کے اس کو سہری نہیں بولی لفظ بھی دلاؤت کریں لفظ بھی ہاں دیکھیں شہر سے جزاک اللہ خیر جی زفر بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی 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 جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال ناظرین محفلے رمضان کے یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ داریکھ پوچھ سکتے ہیں گیارہ سے بارہ بجے یہ پروگرام آپ کے لئے ہوگا جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی پوری کوشش کی جائے گے اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں لائک کریں اور بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جی اگلا سواب جی شیئر ہماری گفتگو چل رہی تھی رمضان میں شیطان قید پر جائے تو کئی اہم بات ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آدمی اس خوشفہمی میں نہ رہے کہ رمضان سے پہلے جو ہماری نمازیں نہیں ہو رہی تھی جو گناہ ہو رہی تھی اس میں ہم کیا کریں سب شیطان ہم کو پکڑ کے رکھا تھا تو رمضان کے علاوہ بھی یہ تصور ٹھیک ہونا چاہیے کہ شیطان ہم کو باندھ کے نہیں رکھتا ہے اس لئے ہم اللہ کی آئیں یہ نہیں بول سکتے کہ رمضان کے علاوہ تو شیطان ہمیں پکڑی گئے تو شیطان صرف بہکانا اس کا کام ہے اس کا کام مجبور کرنا نہیں ہے اس لئے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نماز پڑھنا عبادت کرنی ہے اور یہ قید دینے سے کام نہیں چلے گا کہ شیطان تو اب قید ہو رہا اس میں قید نہیں تھا عجل شکو آپ نے بڑا اہم نقطہ سکر کیا تھا کہ عام جنہوں میں جو شیطانی حرکتیں ہماری ہوتی ہیں کارنامے ہوتے ہیں تو ایک بیگ وہ اثر نہیں جائے گا بہت اہم نقطہ تھا ماشاءاللہ اچھا قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا نا من الجننت والناس تو انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان نماز ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اب اس میں ہماری ذمہ داری کہ ایسے لوگوں کو لگان دیں سماج کی ذمہ داری جو کہا گیا نا صحیح مسلم کہتی مرآ من کم منکرن فل یغیرو بیدی فاللم یسطفہ بلسانی فاللم یسطفہ بقمدی تو ایسے کوئی شیطان انسان نماز شیطان دکھائی دیں تو ہم کو اپنے حاج سے ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے یا کم سے کم زبان استعمال کریں یا دل سے برا جانے تو ایسے لوگ اس میں انسان کا بھی داخل ہوتا ہے اپنا جس میں جسے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو بہکانے آیا ایک بات تو یہ ہے کہ اجنبی ہے کوئی بہکانے آیا تو وہاں جو ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھایا جائے یا اس کو ٹھیک لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ جو بہکانے والے لوگ ہمارے ساتھی ہوتے تو نیک صحبت جس سے کہنا چاہیے کہ نیک صحبت اور بد صحبت جو مشہور واقعہ صحیح بخاری کا ہے جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا تو عالم نے جو اس کو مشورہ دیا کہ تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن تم یہاں جس بستی میں ہو اس بستی میں رہو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے نہیں تمہاری طبیعت میں فرق نہیں آئے گا انسان کی طبیعت جب گناہوں کو قبول کر لیتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کی بری عادتوں کو چھڑانا تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے پاس مشورہ دیا کہ وہاں جب بستی میں جاؤ جہانلہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں وہاں جاؤ تو ایک مشورہ تھا توبہ کے علاوہ تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو ہے اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں نیک کام ہونے کی زیادہ امید ہے اور بروں کے ساتھ رہے گا تو اپنی بری صحبت کا اثر اس پر ڈالیں گے اور بہت امکان ہے کہ اس سے برائیاں ہوں صحیح یہ ہے کہ رمضان میں ایک اور چیز ہے توبہ تو کرے رمضان آتا ہے تو آدمی رمضان سے پہلے یہ پلان کرتا ہے کہ صرف رمضان میں ہم نماز پڑھیں گے سوچتا بھی ہے تو توبہ نہیں کرتا ہے کہ ابھی تک ہم نماز چھوڑیتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں اب انشاءاللہ لائف ٹائم ہم نماز شروع کے چندے تو کہاں سے تقوی آئے گا کہاں سے اس لنگے ایک سوال لیتے ہیں انشاءاللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی بھائی آپ کا نام جان سکتے عوید جی عوید 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 جی ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی بھی تھی سید عوید صاحب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ احمد نبر احمد نبر جی ماشاءاللہ اس بھائی کیا سوال ہے آپ کا جی سوری یاشین شریف کے بارے میں ساون تھا یہ سوری یاشین بارے میں بہت سے بڑی فضلت بتاتے جی سوری یاشین ایک بار پرنے سے ایک بار سوری یاشین پرنے سے دس قرآن پرنے کا سواب ملتا ہے یہ کاشک صحیح جی بلکل بلکل مشایق موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رہنمائی کرتے ہیں جی شیخ اویس بھائی کا سوال ہے جی بلکل الحمدللہ وصلاة 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 علی رسول اللہ جو آپ نے اویس بھائی سوال یہ کیا ہے کی یا سوری یاشین کی بہت ساری فضلتیں اس میں سے آپ نے ایک بات یہ بیان کی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی سوری یاشین پر لیتا ہے تو اس کو دس قرآن پرنے کا سواب ملتا ہے ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں بلکہ سوری یاشین کی فضلت میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے ذفعیات و موضوع ہیں یا ضعیف جدہ بہت کمزور ہیں یا کم سے کم ضعیف ہیں اور جو مشہور روایت ہے کہ یاشین قرآن کا دل ہے وہ بھی روایت جو ہے صحیح نہیں ہے تو میری معلومات کے حد تک کوئی بھی روایت سوری یاشین کی فضلت کے تعلق سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے جس لئے ہمیں ایسا کوئی عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے اس پر کوئی عمل بھی نہیں کرنا ہے جیسے اور صورتیں قرآن کی ہیں پورے قرآن کی فضیلت ہے اسے پڑھنے کی فضیلت ہے تو سوری یاشین بھی اسی طرح آپ پڑھیں پورے قرآن کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا شکل اضافہ کریں گے جی اویس میں امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی ازاک اللہ خیر ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے چونکہ وقت ہمارا محدود ہے گیارہ سے بارہ وقت ہو چکا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ ہم سے جڑے ہیں آپ لوگ سوالات کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں آج کے لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں گیارہ سے بارہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی